آج کا ولوگ آپ لوگوں کے لیے ہے بہت خاص کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوکی سے بنے والی بہت ہی زبردہ سیٹش اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت 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 فل ڈے بیزی روٹین صبح چھے بجے سے لے کے رات گیارہ بجے تک کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھا خیر خریت کے ساتھ ہوں گے آج کی روٹین جی صبح کا آج کا جو ولوگ ہے صبح چھے بچے سے سٹارٹ ہوتا ہے صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جی میں نے ایک بوائل کر لیے تھے اور ساتھ میں میں نے بنا لی تھی اپنے لیے چائے اور چائے جو تھی وہ بھی دو کب بنائے تھے جو کہ میرے اور میرے ہزبن کے لیے تھے اس کے بعد جی آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح نماز کا ٹائم ہوتا ہے جب رات کو لیٹ سوتے ہیں تو صبح جو ہے بہت نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد جی میں سو گئی تھی اور سو کہ جب اٹھی ہوں تو اس کے بعد سب سے پہلا کام تو آپ کو بتا ہے ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں ہمارا کام ہوتا ہے کچن میں جانے کا تو میں نے سوچا چلیں آج جلدی سے جو ناشتے میں جو ہے نا کچھ بنا لوں کیونکہ آج کچھ تھا نہیں سالن وغیرہ زیادہ تھوڑا سا سالن رکھا ہوا تھا رات والا تو میرا وہ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں ساتھ لوکی کے کباب کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے ایک لوکی لے لیا میڈیم سائز کا ٹھیک ہے اور اس لوکی کو میں نے اچھے سے قدو کش کر لیا گریٹ کر لیا یہاں پہ میں نے لیا جی چکن تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کیوب میں کٹ کر لوں گی تاکہ جلدی سے جو ہے یہ کٹ ہو جائے اور یہاں پہ جی اس کو کٹ کرنے کے بعد جی میں نے پیٹیٹوز لیا ان کو بھی دھو لینا اور ان کو بھی میں نے کیوب کٹنگ میں کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جو لوکی تھا اس کو جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے دھویا اور دھونے کے بعد میں نے لوکی کو بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور بوائلنگ کے ٹائم پہ میں نے اس کے اندر جس نمک ڈالا تھا اب یہاں پہ جو چکن میں نے اور علو ایڈ کی ہے گلانے کے لیے اس میں میں نے صرف لال مرچ اور گرم مسالہ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھوڑی سی ہلڈی ڈال دی تاکہ اس کا کلر آجائے ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں نے پکنے کے یہ رکھ دیا اس کے بعد میں نے ویجز کٹ کر لی تھی جس کے اندر دھنیا اور ہری مرچے کٹ کی ہیں اچھے جی لوکی کو میں نے بوائل کر کے سٹینر میں ڈالا سٹینر میں ڈالنے کے بعد اس کو پانی نکالا اور جب اس کا پانی نکل گیا تو میں نے اس کو اچھے سے پہلے ہاتھ سے نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد میں نے اس کو رومال میں ڈال کر اس کو اچھے سے نچوڑ دیا اگر آپ کے پاس ملون کا کپڑا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں نے ساتھی اس میں ہری مرچے اور دھنیا بھی اٹ کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے یہ بڑا مزدار سا جو ہے یہ کک جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا اس کے اندر جو پانی ہم نے ڈالنا ہے وہ اتنا ہی ڈالنا ہے کہ ہمارا آلو اور چکن دونوں گل جائیں اور یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائیں تاکہ ابزوف کر لیں پانی سوری ہماری جو ویجز اور پٹیٹوز اور چکن ہے یہ دونوں اپنا اندر اچھے سے ابزوف کر لیں مسالہ تاکہ جب ہمارے کباب بنے تو بہت اچھے سے بنیں جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا نا تو میں نے اس کو میشر کے ساتھ میش کر لیا اور چکن کے جو پیس ہے نا ان کو میں نے نکال کر سائٹ پہ کر لیا اس کو میں ہاتھ سے کروں گی مسالوں میں میں نے لیا جی ایک چوتھائی چمچ جو تھا میں نے نمک لیا تھا لیکن نمک مجھے اس وقت تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ساتھ میں نے لیا کالا نمک تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے کٹی بھی مش میں نے لی ہے ایک چمچ کالی مش میں نے لی ہے آدھا چمچ سوکھا دھنیا اور زیرے کو میں نے تبعہ کے اوپر بھونا اور بھوننے کے بعد پیس لیا پیسنے کے بعد جی میں نے اس کے اندر لے لیا ایک چمچ اور ساتھ میں یہ جو آلو اور چکن کا جو مکشر تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ساری چیزوں کو اچھے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے تو یہ اتنے مزے کے کباب ریڈی ہوئے تھے کہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے کباب بنا لیں میں نے اس طرح کی شیف بنائی کیونکہ مجھے جلدی ہو رہی تھی ناشتہ کرنا تھا تھوڑی سی بھوکا بھی ٹائم ہو رہا تھا اور دوسرا آپ کے جو بھائی ہیں ان کی جانے کا آفیس ٹائم ہو رہا تھا تو پھر میں نے فٹا فٹ سے بس یہی بن سکتے ہیں تو میں نے فٹا فٹ یہی بنا لیے تھے ساتھ میں ہم لوگوں نے مانگوا لیے تھے نان کیونکہ صبح کا وقت تھا کباب میں نے بنا لیے تھے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کباب جو ہے میں یہاں پر فرائی کر رہی ہوں کباب اتنے مزے کے بنے تھے اس کا جو ٹیسٹ تھا جب میں نے سالٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیک کیا تھا تو مجھے ہوتا ہے اس وقت کم لگ رہا تھا تو میں نے پھر اس میں تھوڑا سوٹ ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پہ جی میں نے کباب جو ہے وہ فرائی ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلے ایسے نکالنے سے بہتر ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ گارنشنگ کی ٹپ بھی شیئر کر دوں کہ جب آپ لوگوں نے کھانا بنانا تو تو گارنش آپ لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں پیاس کے میں نے جو ہے وہ رنگز کٹنگ کی اور رنگز کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اسی کے اندر یہ جو ہے وہ گارنش کر دینی ہے پیاس کے جو رنگز کٹنگ کیا تھے اس کے اندر میں نے ایڈ کرنے جی رائیتا جو میں نے مینٹ رائیتا بنایا تھا اسی کو میں نے ایڈ کی اور ساتھ اوپر میں نے ایک ایک ڈار جو تھا وہ کیچپ کا ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور وہ دیکھیں ساس رکھ گی تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سا پلیٹر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جب بھی آپ لوگ کھانا بنائے تھوڑی سی پریزنٹیشن کے ساتھ کھانا جو آپ کا لذیذ ہوتا ہے نا وہ مزید آپ کو جو ہے وہ لذیذ لگنے لگ پڑتا ہے یعنی کہ کھانے کی شکل اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں آپ کے موں میں جو ہے نا وہ پانی آجے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مردوں کے دل کا راستہ جو ہے ان کے میدے سے ہو کے گزرتا ہے تو پھر جب آپ لوگ اپنے بھائیوں کو اپنے ابو کو یا اپنے ہزمنٹ کے لیے اچھا سا کھانا پریزنٹ کریں گے تو وہ بھی بہت خوش ہو کر کھانا کھائیں گے اور گھر کا محول بھی بہت اچھا رہے گا اچھے جی میرے ہزمنٹ کے جانے کا ٹائم تھا آفیس کا بھاگنڈوڑی لگی ہوتی ہے اس وقت اچھے جی یہاں پر ایک بجے کا ٹائم تھا اور میں نے اپنے ہزمنٹ کے لیے لنچ بوکس ریڈی کیا لنچ بوکس میں آج میں نے ان کو دی ہے دال جو کہ میں نے رات کو بنائی تھی مصر کی روٹی جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ روٹی جو ہے وہ سوگی ہو جاتی ہے ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑا سا فروٹ رکھ دیا تھا اور آج بس سمپل سا لنچ بوکس جو تھا وہ میں نے ان کو دے دیا تھا بس وہ گئے ہیں تو کچن کا کام وغیرہ ختم کیا اور ہم آگئے ہیں جی بزار ہوں کیونکہ آج مجھے شاپنگ کرنی تھی گھر کا کافی سمان ختم تھا کچھ مجھے تھوڑی سی پرسنل کیر کی چیزیں بھی کچھ چاہیے تھی تو میں نے کہا چلیں بزار چلے چاہتے ہیں تو ہم لوگ بزار آئے تھے تو یہاں سے میں کچھ چیزیں لے رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی شاپنگ دکھاتے ہوں یہ پاپڑ تھے جو کہ میں نے نہیں لیے کیونکہ میں پاپڑ ہو گیا تو ہم لوگ فرائر نہیں کرتے ہیں نہیں کھاتے کیونکہ میرا سٹرمک جو ہے وہ بلکل بھی اجازت نہیں دیتا یہاں پہ جی پیکٹس رکھے ہوئے تھے کچھ تھوڑے سے تو میں نے پیکٹس لے لیے میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے ابھی ٹرائے کروں گی تو آپ کو بتاؤں گی تو یہاں سے لی تھی جی میں نے فیش تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی فیش کا جو ہے وہ دکھار ویڈیو کیپ جو ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جی کچھ مسالے وغیرہ رکھے ہوئے تھے یہ سیمیا میں جی چاہیے تھے میں نے سیمیا لینے کے لیے آئی تھی مسالے جو تھے ان کے بھوکہ زیادہ فریش ہوتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے نکال لگا کر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت اچھی صاف ستری چیزیں مل جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ریزنیبل تھی بزار سے تھکے آرے گھر آئے تو گھر آنے کے بعد چائے پھی اور چائے پینے کے بعد جی میں نے یہ سیٹ کو جو ہے وہ موتی لگنے والے تھے اس کو کمپلیٹ کیا کیونکہ مجھے یہ آرڈر ڈسپیچ کرنا تھا اگر آپ لوگ میں سے کوئی بھی اس طرح کی جولری بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس کا چینل کا لنک جو ہے وہ میں نے اسی چینل کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ لیکن یہ بہت خوبصورت سا نیکلس تھا جو کہ میں نے ریڈی کیا تھا بس اس کو ریڈی کیا اور فٹا فٹ میں واپس آئی کیونکہ میں یہاں سے لے کیا کافی ساری سبزیاں مجھے بہت مناسب مل رہی سی تو میں نے زیادہ ساری لے لی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ دھنیا پودینہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو دیلی بیسس پہ چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے دھنیا کو جو ہے وہ اچھے سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد میں نے پانچ گڑی میں پودینہ لے کیا ہی تھی اس میں سے ایک گڑی میں نے چھوڑ دی تھی کہ کسی ٹائم پلاو بنانا ہوتا ہے یا ویجز کے اندر یا ویسے کسی چیز کے فارم میں جو ہے پودینہ ضرورت پڑھ جاتا ہے تو میں نے ایک گڑی رکھ دی تھی اور چار گڑیوں کا میں نے چٹنی بنانے کے لیے میں نے پودینے کو بنانا سٹارٹ کر دیا تھا تو بس یہاں پہ سارا پودینہ جو ہے وہ بھی ہمیں نے بنا لینا ہے اور اس کے بعد میں نے لے لی تھی جی ایک پاؤ مرچے ٹھیک ہے ایک پاؤ جو مرچے تھی اس میں سے میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی اور آدھی مرچے میں نے بچا لی تھی اور آدھی مرچے جو ہے وہ میں نے چٹنی کے اندر ڈال دینی تھی اس کو بھی میں تھوڑا سا کٹ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ جی میں نے سارا جو ہے وہ اس کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے اچھا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میرا چوپنگ بار ٹوٹا ہے لیکن میرا چوپنگ بار نہیں میں نے نا شلف کے اوپر رکھ کے نا پتہ نہیں کیا چیز کوٹ رہی تھی تو شلف جو ہے نا اس میں دڑا رہا گئی تو اچھا جی چٹنی کے اندر میں نے صرف تین جو ہے وہ گارلک ایڈ کرنے زیادہ ایڈ نہیں کرنے اتنی ساری چٹنی کے اندر تین گارلک کچھ بھی نہیں کہتے جس فور ٹیسٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں لائک آٹے میں نمک کے برابر اب یہاں پہ جی میں چوپر میں چٹنی بنا رہی تھی اور فرس ٹائم ہی بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں میرا جوسر بلینڈر جو تھا وہ خراب ہوا تھا اور ابھی دیکھتے ہیں کب لیتے ہیں نیا تو میں نے کہا چلیں چٹنی تو بنانی ہے چیزوں کو ضائع تو کرنا نہیں ہے تو پھر میں چوپر میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں چوپر میں بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں اچھے سے چاپ ہو گیا جب یہ اس کنڈیشن پہ چاپ ہو جائے گا نا آپ نے بالکل اچھے سے چاپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھیں اس طرح سے ہلانا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں ہلایا تو یہ دیکھیں چٹنی کا پیسٹ بن گیا پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو مزید تھوڑا سا لوز ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو اچھے سے یوز کر سکیں تو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا پانی اس کو ڈال کے ایک دفعہ اور مکس کر لیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مزے کی جو میری چٹنی ہے نا وہ گرین گرین سی ہریالی ہریالی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اس کے بعد جی کافی زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ رات کے گیارہ بچ چکے تھے تو ہمیں سوچا چاہے تھے سوپ پی کے آتے ہیں تو ہم یہاں سوپ پینے کے لیے باہر آ گئے تھے تو سوپ جو تھا وہ بہت مزے کا تھا لیکن تھا بہت کنجوس ہوں نے بہت کنجوسی کے ساتھ ہمیں سوپ دیا تھا وہ کہتے ہیں نیت تو بھر گئی تھی نیت نہیں بھر گئی تھی پیٹ بھر گیا تھا اچھے جی یہاں پہ ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کریں